اپنے کام سے کام نہیں رکھیں گے جیسے یہ فیس بک ہے نا دنیا میں ایک ہی ایسا انسان ہوگا جس کو ماں کہتی ہوگی بیٹا باقی سب چیزیں چھوڑ فیس بک پہ دھیان لگا باقی کام چھوڑ انسٹاگرام دیکھا کر بیٹا باقی کام چھوڑ واتس ایپ پہ چیٹنگ کر لے ایک ہی ایسا آدمی ہوگا جس کی ماں اس کو فیس بک واتس ایپ اور انسٹاگرام کے لئے بولتی ہے کون ہے یہ ماں کلکر بک دنیا کا بنا تئیس سال کی عمر میں آج ایسا عدبت انسان ہے کہ فرنچ ہو ہیوبرو ہو لیٹن ہو گریک ہو میڈرین ہو یا انگلیش ہو الگ بگ آٹھ بھاشا ہے پڑ بھی سکتا ہے بول بھی سکتا ہے سمجھ بھی سکتا ہے سمجھ بھی سکتا ہے بچپن سے اتنا جینیس اتنا فوکسڈ عجیب ہو گریب بچہ اچھو بچپن سے دکھنے لگ گیا تھا جب بچے گیمنگ میں انواللد ہوتے تھے سات سال کی عمر میں اس کے محباب نے سوچا ہے اسے وہ کوڈنگ سکھاتے ہیں کوڈنگ سکھانے کے لئے ٹیچر لے کر کے آئے ٹیچر مارک زکر بک کو دیکھ کے کہتے تھے یہ سٹوڈنٹ تو میرے لیے بھی آؤٹ آف سلیبس ہے جو مارک کا ٹیچر تھا وہ مارک سے ٹیچنگ دینے لگ گیا ایسا تیج آدمی تھا یہ کہ ٹیچر اپنی ساری کوڈنگ بھول گیا اس سے کوڈنگ سیکھنے لگا جب اس کو آگے چل کر کے ایڈوانس پروگرامنگ کورس کے اندر اس کا ایڈمیشن کرایا ہے دس سال کے ہو گئے تھے یہ تو یہ بیسک پروگرامنگ کورس تو انہوں نے پہلے ریجیٹ کر دیا تو مجھے سیکھنا نہیں یہ ایڈوانس سیکھنا ہے ایڈوانس میں گئے تو پہلے دن جا کر گئے ٹیچر کو بولے کیا ہم کو سکھائیں گے کیا فائنل ایگزام جو ہے وہ دے دیجے ہم کو پاس کر دیں گے ٹیچر کو لگا بہت ایگو اسٹک لڑکا ہے بولے کلاس اٹینڈ کرو بولے کلاس نہیں ہم کو اٹینڈ کرنی ہے تمہاری ایڈوانس پروگرامنگ کے ایک سال کے بعد جو ایگزام ہونے والا وہ ایگزام ہم کو ابھی کرا دو ٹیچر کی بھی بدھی چکر آ گیا اچھا ایک سال کے بعد کا ایگزام آج کرے گا ٹیچر مہیلا ٹیچر تھی بچاری وہ ایگو میں آ گئے اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے دے دے تو ایگزام دیکھ لیتے ہیں تجھے اور نہ کیور اس نے ایگزام کو وہاں پر ٹاپ کیا اپنے فائنل ایگزام کو بنا پڑھے ٹاپ کیا بلکہ انسٹنٹ میسیجنگ ٹول تیار کر دیا اس سام ایک نیا انونشن تھا ہائیئر سکور کے ساتھ میں پورے کورس کو سرٹیفیکٹ پہلے دن اٹھا کر کے لیے آئے انترپنیوریل تھے یہ بچپن سے ان کا دماغ الگ پرکار سے چلتا تھا ایک بار مارک کا فرنڈ اپنے روم کے اندر بیٹھے وہاں پہ سٹرگل کر رہا ہوں میوزک پیئر کے ساتھ گانے سنیں گے آپ لوگ بھی گانے سنتے ہیں آج انسٹاگرام پہ ریلز پہ گانے سنتے ہیں اس ٹائم پہ بات کر رہا ہوں اس سے میں گانا سننا چاہ رہے تھے وہ سٹرگل کر رہا ہے یہ گانا ہٹا ہے اب یہ لگا ہے یہ ہٹا ہے اس ٹائم پہ سائن اپس میڈیا پیئر اس نے دو ہزار سن دو ہزار میں بول رہا ہوں ہائی سکول کے ٹائم پہ سکولیں پڑھتے پڑھتے جب سکول میں لڑکوں کی کیا عادتیں ہوتیں آپ کو پتا ہے اس ٹائم پہ اس نے بنا دیا جس میں ریکمینڈیشن انجن کے ساتھ میں ایک ایسا میڈیا پیئر تیار کر دیا کہ بچوں کو اس سمیں سمیں ہی نہ لگیا اور جو گانا سننا ہے گانے کو بھی پتا ہے کہ اس کو اگلا گانا یہ گانا سننا اور بل گیٹس نے اس سمیں کہہ دیا سائن اپس میڈیا پیئر بائی فار موسٹ انوویٹیو میڈیا پیئر جو میں نے آج تک دیکھا ہے بولے بس کھالی ایڈوانس ٹائک ایڈیٹر لگا دوں گو دنیا پہلے انگلی اٹھاتی اس کے بعد تعلیہ بجاتی یہ مارک زکربرگ ہے جب یہ ہاورڈ میں گئے تو ہاورڈ میں ایڈمیشن لے رہے تھے تو بچے پریشان دکھ رہے تھے کہ کون سے کورس میں جاؤں کون سے کورس میں جاؤں کہاں لڑکیاں زیادہ ہیں کہاں میری سہیلی جا رہی ہے کون میں زیادہ اچھا ایکزیم کے بعد میں ریزلٹ اچھا آنے والا کس کے ٹیچر کون ہے کہاں پہ انٹرس جیادہ آ رہا ہے کس کی کلاس کتنی ہو رہی ہے انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے جب دیکھا ہے ساری سمسیار 48 گھنٹے کے اندر کوڈنگ کر کے کورس میچ بنا دیا سندو لردوں کے بات کر رہا ہوں کورس میچ میری انٹرس سے کونسا کورس میچ کرتا ہے کہ میں کون سے کورس کو پک اپ کرنا چاہتا ہوں کہاں پہ کون جا رہا ہے کون سے کلاس میٹ کس کی بارے میں بات کر رہے ہیں سب وہی پر دیکھ گیا ان کو یہ اتنے انٹیلیجنٹ تھے کیونکہ یہ ٹائم ویٹس نہیں کیا انہوں نے کبھی ٹائم کی نا ہر بلینئر انترپنیور ٹائم کی بہت ویلیو کرتا ہے دوست ان کے اسے میں لڑکا لڑکی ریلیشنشپ بریک اپ پیچ اپ بریک اپ پیچ اپ اس کو ایک دن بولا تو بھی جا ڈیٹ ویٹ مار کے آ یہ کہے نہیں ہمارا کام نہیں ہم تو کوڈنگ لکھتے ہیں ڈیٹنگ نہیں کرتے پھر بھی دوست نے اس کو بھیج دیا یہ لڑکی بہت پیاری اس کے ساتھ ایک ڈیٹ تر کو جانا چاہیے کلچر تھا وہاں پہ جاتے تھے ایک دن ہی چلے گئے وہاں جا کر لڑکی کے ساتھ کلپ میں بیٹھ کر کے بیر پیتے ہو بولے کوڈنگ کے بارے میں جانتی ہو بولے نہیں بولے پروگرامنگ کے بارے میں جانتی ہو بولے نہیں بولے چائنیز آئی کیو سمجھاتا ہوں لڑکی چھڑ گئی بولے میتھمیٹکس دیکھو آپ کتنی تیج ہے چائنیز آئی کیو کے اندر انترپنیورشپ کے بارے میں کچھ بات کرو کہتی ہے نہیں کتاب کون سے پڑتی ہو کہتی ہے نہیں کہتی ہے نہیں کہتی ہے تم کیا بات کرتی ہو پھر لڑکی کہتی ہے کیا لڑکا نکل گیا ہے کہتی ہے میں ہنس ام من کے بارے میں بات کرتی ہوں اچھا ریسٹرانٹ کہاں ہے میک اپ کے بارے میں بات کرتی ہوں لیٹس ٹرینڈ کے بارے میں بات کرتی ہوں نائٹ لبز کے بارے میں بات کرتی اس کا دماغ ہو گئے خراب جو نا مارک نے سمجھ میں آگئے آپ نے نے کہا ، م Lang cybersecurity براunی مثبت میں بھی잡مے رہا ہے پالا چیز رنٹ اعمال سکریتا ہے پالا کون ٹیформ اور Gelیمال کے لئے ہیں اس لئے واقع trying to work and need to prepare اسے لئے گا کیا کہٹنے کے لئے ہیں کریارٹ سٹ ہو جائے آدمی الگی لیول کا ہے ہم نے ہم جب ایسے لوگوں سے دیکھتے ہیں تو سیکھتے ہیں کیونکہ میرا پرپوس بھی یہی تھا میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں ایسے ہی بلینیرز کا جب جو جائنٹ بلیورز ہیں ان کے منٹل ایکسس مل جائے گا گیم چینج ہوتا ہے میں بلینیر بلوپرنٹ پروگرام کی میں نے یہی سے ہی شروع کیا تھا چونکہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں بھی انسپائیڈ ہوتا ہوں جس کا پرپوس بزنس میں سفل بننا ہے اچھا کام اچھا کمانا ہے نا مارک کرنے والی بات ہے یہ کیا کرنے والی بات ہے مارک کرنے والی بات ہے مارک زکربا کے ویڈیو میں بتا رہا ہوں کوڑی کا تو پتہ نہیں کریئر جروری سیٹ ہو جائے گا آپ کا دھندہ جروری سیٹ ہو جائے گا بلینیر بلوپرنٹ کے بارے میں پتہ کرنا اور اگر آپ مجھ سے سوال جاؤگ پرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں میں نے ایک نیا ٹول مجھ سے کبھی بھی کہیں پہ بھی کوششن کر سکتے ہیں میں کوئی پانچ بزنس کے سوالوں کا جواب فری میں دوں گا ساتھ میں لنک دیا ہے بہرحال یہ جو کوڈنگ ہم نے سیکھی ہے انسپریشن لیا ہم تو لیٹ آئے بجار کے اندر مارک زکرباق اس سے میں سے فیس ماچ جب انہوں نے بنایا تھا نا کیا ہوا مارک جب اس سے میں ڈیٹ سے نکل گئے جب وہ ڈیٹ سے نکلے وہ لڑکی کھا گئی خندک اور لڑکی نے آکر کے کالج میں خوب مجھا کھڑایا اس کا مجھا کھڑایا تو یہ بچارہ تھوڑا تھا کم بولنے والا بندہ تھا جارہا بولتا نہیں جارہا کرتا تھا یہ کام بولتا نہیں تھا یہ چلا گیا کمپیوٹر بجا کے بیٹھ گیا خندک میں تھوڑا شای اوٹے نے کچھ بچے بیر کم بگھایا اور کودنگ چالو کردی پیتا گیا قوڈنگ کرتا گیا پیتا گیا قوڈنگ کرتا گیا پیتا گیا قوڈنگ کرتا گیا آپ کو پینے کے لیے انسپAer نہیں کرنا ہوں لیکن مارک زکرباگ کی کوڈنگ کی مائنسٹ کے لیے انسپAer کر رہا ہوں موڈریٹلی ڈرنک ہو چکا تھا پھر تھوڑا ایکسٹریملی ڈرنک ہو اس لڑکی کی فوٹو اٹھاری ویب سائٹ سے ہاورڈ کی اور ساتھ میں لگا دی ایک بچ کی فوٹو شمچ آتا ہوں فیمل ککر کتا بچ کی ایک بچ کی فوٹو لگا کے بول دیا وہاں لوگوں سے پوچھ لیا کون جارہ بیٹر ہے یہ لڑکی یا یہ بچ وہ ہو گیا وائرل رات بھر میں یہ تو بھائی بیر پی کے سو گیا صبح مچ گیا بڑا بھینکر شور وہ لڑکی کافی نراز ہو گئی جب اس نے دیکھا ہے لڑکی نراز ہو رہی ہے میں نے کیونکہ اس لڑکی کو ڈیمین کیا فیل کر گیا یہ تو اس نے کیا کیا اس کی جگہ ہے ایک اور لڑکی کی فوٹو لگا دی بچ کی جگہ ہے اب دو لڑکیوں کو بولا کمپیر کرو اور جب آج رات کو بیر پی کے سو رہا تو اگلے دن وہ بھی وائرل کہ دو لڑکیوں کو لوگ کمپیر کر رہے ہیں پھر اس نے اٹھا کے اپنے ہاورڈ کی ویب سائٹ سے اٹھا کے فوٹو لگانی شروع کر دی اور وہ اتنا وائرل ہو گیا رات و رات فیس ماش اتنا وائرل ہو گیا کہ اس کے بعد ان کی جو ہے ویب سائٹ ہاورڈ کی کراش کر گئی اور اس کو بلالیا پکڑ کے تم نے بریچ کیا ہے وائلیشن نہیں ہے انٹرنیٹ پرائیویسی کی کمپیوٹر سیکیورٹی کا بریچ ہے پبلیکلی مافی مانگو آ کر کے انہوں نے آ کر کے پبلیکلی مافی مانگی ان ساری لڑکیوں تھے جن کی بینہ پرمیشن کی فوٹو ہیں انہوں نے استعمال کری تھی اور بورڈ نے بولا ہم سے بھی مافی مانگو بولا تم سے ہم مافی نہیں مانگو ہم سے تم مافی مانگو گئے بولا کیوں کیس لیے بورڈ خندک کھا گیا ان سے بولا تمہارے لیے تمہیں مافی مانگنی چاہی ہے پوری یونیورسٹی سے کیونکہ تمہاری اتنی ویک سیکیورٹی ہے ایک ایسا سسٹم ہے جس کو دارو پی کے ینگ لڑکا جو کی پڑا لکھا بھی نہیں ہے اور ابھی بے روزگار ہے وہ آ کر کے ہک کر کے چلا جاتا ہے کیا سیکیورٹی سسٹم ہے آپ کا میں کیوں مافی مانگو مافی تو آپ کو مانگنی چاہی ہے اس ویک سیکیورٹی سسٹم کے کارن جس کو بیئر کے نشے کے اندر ہی کوئی آ کر چپچاب ہک کر دے گا اتنا کم جور بہرحال بورٹ گھندا کھا گیا اس کو چھے مینے کے لئے ترمنیٹ کر دیا یہ بولا ہاں میں کرمینل ہوں میرا کرائم ہے آپ کو آؤٹ سمارٹ کرنا کیونکہ میرا کرائم یہ ہے آپ اپنے کمپیوٹر کو ہیک ہونے سے بچا سکتے لیکن مجھ سے نہیں بچا سکتے آپ کو گدھو سے اپنے آپ کو بچانا نہیں آپ کو میرے جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا جاروں میں چھے مینے نکلے مارک لوکربگ کے لئے اچھو وہ لڑکی کو کیا بولے اس بار میں انٹیلیجنٹلی ڈیٹ پہ جاؤں گا اس بارے تو دور نہیں جاؤں گا کوئی پاس کے کلب میں لے جاؤں گا اور ایسے کلب میں لے جاؤں گا جب میوزک تیج چل رہا میں بیر پیتا رہوں گا وہ اپنی باتیں کر رہے یہ سننا بھی نہیں پڑے گا نوائزی نائٹ لب میں لے جاؤں گا چونکہ اس کا من نہیں تھا کسی لڑکی کو سننے گا اس کے ساتھ سننے گا اس کے ٹائم خراب ہوگا یہ کہتا ہے میرے کو ویسے بھی ٹرنک کرنی میں کر لوں گا اور اپنا دیماغ چلا ہوں گا پھر میں دندے کے اندر میوزک چلتا رہے گا اور نائٹ لب ایک دم باج ہوگا پیسہ میں نہیں لے گا مجھے جہا دور نہیں جانا پڑے گا سستے نائٹ لب میں لے جاؤں گا اور ٹائم بھی بچ جا گا لیکن وہ جو لڑکی آئی وہ کہتی ہے نائیں ہم کو تو وہ پچیس کلومیٹر دور والے نائٹ لب میں ہی جانا ہے یہ کہتا ہے دھائی کلومیٹر دور پہ ہے نہیں میں پچیس والے دور والے میں جاؤں گی میں وہ مہنگا ہے تر کو پیسے بچانے ہے کیا یہ بلے پاس پیسے کی نہیں ہے پر میں پاس والے میں جانا چاہتا ہوں ٹائم سیو ہوئے گا نہیں نہیں میں تو پچیس کلومیٹر دور والے میں ہی جاؤں گی اٹک گئی لڑکی وہاں پہ یہ کہتا ہے ہاں کنجوز گھٹیاد اس کو برا لگ گیا یہ کہتا ہے سن چیلنج سن پیسے کی بات کرتی ہے ابھی تیرے کو دو ٹیکٹ دیتا ہوں میں یہیں سے دوں گا بینہ کہیں گئے پندرہ منٹ کے اندر تجھے دو ٹیکٹ دوں گا لے کر کے اس کے بعد تجھے اکیلے جانا پڑے گا اس نے چیلنج بگار کر دیا لڑکی نے کہتا ہے دو ٹیکٹ دے دیں میں تجھے دو ٹیکٹ کے پیسے دوں گے پھر جاؤں گے اور تیرے بنا چلی جاؤں گے اس نے پندرہ منٹ میں اس نائٹ ٹلک کی ویب سائٹ کو حک کیا ان سے اپنے ای میل پہ دو ٹیکٹ میل کھرائی بقائدہ اور ویدن پندرہ منٹ پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کو پکڑا دیا لڑکی کی بودھی چکر آگئی امیچے عرض ہو تھے کمزور بودھی کامزور بودھی کامی وہ سسٹم کو حک کرے گا پر مارک زکر برگ نے دنیا کو حک کیا لوگوں کی سائیکولوجی کو حک کیا لوگوں کو لوگوں کو حک کر دیا ہے یہ ہے فیس بک ہاورڈ میں یہ فیس بک بنایا تھا اس میں رہتے رہتے اپنے دوستوں کے ساتھ لگ کر کے مل کر کے اس کا پرپس تھا کہ میں شروع میں جو دوستوں کا پرپس تھا کہ میں لڑکیوں کو پسند کر لوں دیکھ لوں ان کا پرپس تھا میں کچھ ایسا کر دوں ان سے لوگ آپ اس میں جوڑ جائیں تو فیس مارچ کا ایکسپیرینس تھا وہ اچھا تھا لیکن وہاں پر دکھت یہ تھی کہ یہ لوگوں کی فوٹو ڈھونڈھونڈ کے لگا رہے تھے ایسا کچھ کریں کیا کہ لوگ خود ہی اپنی فوٹو ڈالے لوگ خود ہی اپنی ڈیٹیل ڈالے لوگ خود ہی اپنی پرسنل انفرمیشن ڈالے وہاں سے اس کا جنم ہوا اور ویدن ٹائم اس نے پھٹلے بنا دیا تھیار کر دیا اور سٹورنٹس بھی ایڈکٹ ہو گئے اس سے اب جو مارک چاہتے تھے اس کو ہاورڈ کے باہر لے جاؤں ہاورڈ کے باہر بھی لے گئے ییل میں لے گئے سٹانفورڈ لے گئے کولمبیا لے گئے نیو یورک نیورسٹی لے گئے پنسلوینیا لے گئے تو سارے آئی وی لیگ ٹاپ کالجز کے جو بچے تھے اب جہاں انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا تو دیش دنیا لگ گئے پیچھے پیچھے اور انہوں نے کہا میں فیس بک کو ایسا فیشن بدانا چاہتا ہوں وہ والا فیشن بدانا چاہتا ہوں جو فیشن کا بھی جائے نا خالی بدلے فیس بک کیول اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اپنے فرنس فائمیلی سے جوڑیں بلکہ اس لیے بھی ہے کہ لوگ اپنی امیج کو بیلد کریں لوگوں کی امیج کو بیلد کیا اسے تبھی ڈس لائک کا بٹن ہی لے کے آکے وہ لائک کا بٹن لے کر کے آیا اور کنٹیلی سے امپروف کرتے رہے فیس بک کو وہ نہیں ہے فیس بک جو آج سے پندرہ سال پہلے ہوا کرتا تھا کیا ہوا ایچولی جس لڑکی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا نا کلب نہیں جانے کے کاران یاد تھوڑے دن پہلے کہانی بتائی تھی میں نے آپ کو ایک دن اس کا دوست آیا اس کے پاس کہتا ہے یار کیا چکر ہے تو اس لڑکی کو ڈیٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اگر تُو نہیں کر رہا تو میں لے جاؤں اس کو میرے کو آج کل مسکرا کے دیکھ رہی ہے مانگ بولو مجھے کیا بتا وہ اکیلی ہے کے ساتھ میں نہیں نہیں مسکرا ہی ہے مجھے لگ رہا ہے ہسی تو پھسی مانگ بولا یار سوال اچھا ہے لڑکی کا سٹیٹس کیا یہ کیسے پتا چلے اس نے وہی ایک آپشن ڈال دیا ریلیشنشپ سٹیٹس میں سنگل ہوں میں انگیجڈ ہوں تو الگ الگ ہوتے ہیں سٹیٹس ایسے ایک ایک کرتے کرتے سائیکولوجی پھٹ ٹیکنالوجی پہلے سائیکولوجی پھٹ ٹیکنالوجی یہ کہا ہے کہ ہر روز صبح اٹھ کر کے لوگ فیس بک کھولے یہ میں چاہتا ہوں دنیا میں ایسا ہو اتنا امپروف کیا اس کی مدر جنہا سائیکائٹریس تھی اس کی مدر نے دیکھا فیس بک پہ کسی نے پولڈ ڈالی ہے کوئی بہت اداس لڑکی اب آنکے ویڈا لائک کا بٹن نے دس لائک کا ہے نہیں تو اس نے سوچا وہ مدر بولی میں اسے کیسے سمجھا ہوں اتنی اداس مت رہے وہاں سے اس کو سمجھ میں آکے کومنٹ کا فیچر ڈالتے ہیں وہاں سے سمجھ میں آکے میسیجنگ کا فیچر ڈالتے ہیں اور تب یہ لگا رہا فیس بک کو امپروف کیا خود بھی کوڈر ہے نا اس کی وائف پریسی لیا وہ کہتا ہے وہ میری گھر والی ہے فیس بک میری ایک اور وائف ہے وہ باہر والی ہے ایسا فیس بک کے ساتھ ایڈکشن تھا اس کا اس کو بیلڈ کرنے کے لیے پہلے شروعات کے کوڈز خود کیے سائیکولوجی کو سمجھ سمجھ کے پھر ٹیم تھیار کرنے شروع ٹیم بھی ایسی لے کے آن جو بھینکر فوکس دو بس بیسیک رو انٹیلیجنس دو اور علائیمنٹ آ جائے اور فوکس بہت دے جو تو کیا کرتے تھے اس کے بیسیک انٹرویو پروسس پار ہوتے اس کو فائنل راؤن میں لے کے جاتے تھے جہاں پہ ایک ایسے کمرے کے اندر جہاں پورا شور چل رہا ہے لوگ ناچ رہے ہیں پھنکر ناچ رہے ہیں گانے چل رہے ہیں لاؤڈ میوزک اس کے بیچ میں کمپیوٹر دے دیں گے اس کو اب تو بیٹھ کے ہاں کوڈنگ کر لیکن رول کیا ہے ترکو ایک شورٹ تکیلا پینا ہے ہر دس لائن کے کوڈ کے بعد ایک شورٹ تکیلا پینا ہے یا پھر اگر تو دس لائن کے کوڈ نہیں کر پایا تو ہر تین منٹ میں ایک شورٹ تکیلا پینا ہے تین منٹ میں ایک شورٹ تکیلا پینا ہے تو بیس شورٹ تکیلا دس شورٹ تکیلا پینے کے بعد بھی اگر وہ کوڈ کر پا رہا اتنے لاؤڈ میوزک میں بھی اگر وہ فوکس بیڈ کر پا رہا یہ آدمی ہے جو اچھے انوارمنٹ میں تو کتنا بڑھیا کوڈ کر دے گا کٹھن پرشتی میں بھی کر گیا تو یہ ہے تو یہ فوکرز دونتے تھے وہ فوکرز دیکھتے تھے کہ اس میں ہے کہ نہیں ہے اور فوکرز آدمی کا ہی پروموشن کرتے تھے اور اگر دسترکٹی آدمی اس کو بھار کر دیتے تھے دیموشن کرتے تھے اس کی دوننے کے طریقے بھی الگتے ایک دن کیا وہ اپنے آفیس سے نکل رہے ہیں اور آفیس سے نکلتے نکلتے دیکھا اس نے ایک نیا لڑکا جوئن کیا اس کو بولا ہے وچھاپ وچھاپ وچھاپننگ اس نے پیچھے دیکھا وہ پھر آگے اپنا کوڈنگ پہ لگیا نو نو ایم ٹاکن ٹوی اپ سے بات کر رہا ہوں میں اس نے پھر پیچھے دیکھا اپنا کوڈنگ پہ لگیا وہ اس نے مڑا ہی نی آدمی باجو والا دیکھا خیال سی او کی بیستی ہو رہی ہے یہ بھو سی او ساپ بول رہا ہے بھئی کہیسے ہو تم وہ جواب ہی نہ دیئے اپنا لگے ہوئے کام میں سی او نہ ہوگا کچھ اپراسی پوچھ رہا ہے اس سے اس نے بولا سر می بھی ہی دنٹ لسن اے بوئی اوڈ سی او اس ٹوکنگ ٹی او اب وہ اس کو سمجھانے لگا وہ پھر اس کو اگنور کرے وہ اپنا لگا رہا کام میں اپنی کوڈنگ لکھتا رہا یہ پیچھے سے سکرین میں جھانکے دیکھے بہت شیرس آدمی ہے کوڈنگ میں لگا ہوا ہے مارک چلے گئے اپنے کمرے میں وہ ریاکٹ نہیں کیا کچھ بھی وہ لڑکا جو ان کو سندھارا تھا مارک کو ان کو بھی ریاکٹ نہیں کیا اور جو نہیں سنا اس کو بھی ریاکٹ نہیں کیا بس ایچ آر ہیڈ کو بلایا اور دو چٹھی ٹائپ کرا دی جو آدمی جواب نہیں دے رہا تھا اس کی کردی تنکھا ڈبل اور جس آدمی سے بات نہیں کر رہا ہوں بیچ میں بک بک کیے جا رہا ہے آپ نے اس کی تنکھا کر دی آدھی مارک کا کہنا ہے کہ میرے لیے وہی آدمی کام کا ہے جس کا فوکس بہت دی جائے اور اس طرح سے نے انہوں نے کلچر فیلا دی اپنی کا اگنائزیشن کے اندر خود بھی ایسے ہی تھے اسی پرکار کے تھے کہ میں ایسا کلچر بیل کر دوں کہ پہلے تو انہوں نے خود کر کے دکھایا اس کے کارن لوگوں نے کیا اس کا ایک ایک جیمپل بتاتا ہوں جب پہلی دفعہ فیس بک کے ون ملین یوزر ہوئے تھے پہلی دفعہ سب ویٹ کر رہے تھے ون ملین دنیا میں ون ملین اس سے میں دس لاکھ یوزر بہت ہوا کرتے تھے آج تو آپ کے کہیں ہوں کہ دس دس لاکھ سبسکرائبر ہیں کم سے کم دس لاکھ چینل ہے جس کے دس دس لاکھ سبسکرائبر ہیں پہلا فیٹ بک پہ جب ون ملین آیا تھا وہ ٹیسٹ پار کیا تھا انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے سب نے کہا پارٹی کریں گے کلپ بین کھریں گے پورا کا پورا ایک بڑا کلپ بک کر دیا نو نے پورا فیس بک کا ٹیم پہنچ گیا پارٹی چل رہے ہیں لوگ ناچ رہے ہیں میوزک چل رہا ہے سیلیبریشن چل رہی ہے خوب اینرڈی چل رہی ہے وہاں پہ اور اس میں سے کچھ ارساماجک تتوہ بھی تھے جو کھالی ووٹکا ویسکی بیر نہیں بلکہ کچھ اور گندے نشے بھی کر رہے تھے ڈرگز لے رہے تھے پولیس کی پڑ گئی ریڈ وہاں سرپرائز ریڈ سرپرائز ریڈ میں سب کو پکڑ لیا تھپڑ مارتے ہوئے لپیٹتے ہوئے سب کو بھار لے کر کے آئے ساری لائٹے کلپ کی آن کر دی وہاں پہ مہلا لگ ہو گئے سب گھبرا گئے وہاں پہ پوری ہتھکڑیوں کے ساتھ پورا گن آم سب لے کر کے پوری وینز کے ساتھ میں وہاں پہنچے تھے اچھا ہوا ہے مارک کھا ہے پتا چلا مارک بھائی سب ابھی آفیس میں بیٹھے تھے پارٹی میں پہنچے نہیں پولیس والا پہنچ گیا آفیس میں وہ تم کیا کر رہے ہو بولا میں پارٹی میں آنا بھول گیا اچھلی میں ایک اچھا کوڈ لکھ رہا تھا اس ہی میں لگا رہے گیا پولیس والا بہت امپریس ہوا بولا تیری پوری کی پوری آفیس کی ٹیم سیلیبریٹ کر رہی کھا رہی ہے پی رہی ہے گھانے گا رہی ہیں تو ابھی تک یہیں بیٹھا بولا اچھلی میں آنا چاہتا رہا میں بھول گیا تھا میں کام میں لگا رہے گیا اس نے بولا میں نے تیرے لوگوں کو پکڑا کرائیم تو انہوں نے کیا ہے لیکن جو تو بولے گا وہی سجا دوں گا میں مارک نے کہا سجا جو مر جی دینا پر شرط میرے یہ کی ہے کہ جو بھی آپ نے کیا ریٹ ڈالی ہے اس کا ویڈیو فیس بک پر مر ڈالنا کیونکہ ایک بار اگر فیس بک پہ کوئی چیز چلی گئی تو پھر وہ فیس بک پہ چلی گئی پھر ہٹے گی نہیں وہاں سے مجھے فیس بک پہ بھروسہ ہے کہ فیس بک سے ایوارل ہو گیا تو میرا نام خلاب ہو جائے گا آپ جو بھی فائن لگائیں گے میں دینے کو تھیار ہوں یہ تھے مارک لکھو بک اتنے فوکل دادمی کھود کوڈنگ میں لگے ہوئے ہیں اتنے فوکل دادمی فوکس کی تنکہ بڑھائیں گے اتنے فوکل دادمی انٹروی بھی ہائرنگ کریں گے اتنے فوکل دادمی کہ گریٹ ٹی شیٹ ان کے پاس میں پچے سا ہے وہی پیر آف جینز ان کے پاس پچے سا ہے اور وہی سنیکر ان کے پاس میں پانچ ہے وہی پہن کے نکل پڑتے ہیں یہ کہتے ہیں ایک ریزن ہے میرا یہ ایک ریلی وانٹ تو کلیر مای لائی فیس بیر سو مچ فم دی کلٹر کہ اپنے چوز کروں آج اتنے بہنکر فوکس میں اپنی کمیلوٹی کو سرف کرنا ہے میں کیسے ٹائم لگا سکتا ہوں کہ آج میں کیا پہنوں گا اس کے ساتھ گھڑی بیلٹ کونسی جانے والی ہے یہ اتنے فوکلد ہے کہ ان کو آس پاس کام کرتے وقت کتنا بھی ڈسٹریکشن اور فرق نہیں پڑتا لیکن پرائیویسی ضرور منٹین کرنی ہے جو میں فیس بک میں لوگوں کو دوں گا اپنی زندگی میں بیچھے ایک بار مکان جنہوں نے بڑا خریدہ وہ مکان مکان کے آس پاس جتنے مکان تھے چوالیس ملین ڈوڈر میں وہ سارے بھی خرید لئے کہتے ہیں پرائیویسی چاہیے پسند نہیں ہے ہو ہلا کیا بولتے ہیں پرائیویسی چاہیے مجھے پسند نہیں ہے ہو ہلا اسی لئے مارک نے خرید لیا پورا کا پورا محلہ مارک لکر مارک کیا کہتے ہیں پرائیویسی پاور ہے جب تک لوگوں کو نہیں پتا تب تک آپ کی بارے میں آپ کی پورسنل جندگی کے بارے میں تب تک وہ آپ کو تنگ کر بھی نہیں سکتے ہیں جس دن ان کو آپ کی پورسنل جندگی کی پرانچالی تب ہی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں فیس بک جو ہے آج انہوں نے ایسی چیز بنا دھی ہے جو ایک کمپنی نہیں ہے یہ دو بلین یولر کی کنٹری ہے دو بلین یہ آج فیس بک جو ہے نا یہ ایسا گیم چینج کر دیا یہ ایک امیزنگ بڑی اچھی کومیڈی فلم آئی تھی میرے بچپن میں بہت چھوٹا تھا میں انداز اپنا اپنا پریش راول کا اس میں ڈبل رول تھا اچھا دونوں کے دونوں ایک سین میں بولتے ہیں اے تیجا میں ہوں مارک ادھر ہے بولا تیجا میں ہوں مارک ادھر ہے تیجا میں ہوں مارک ادھر ہے بھانے میں گیا مارک مارک ادھر ہے مارک ادھر ہے مارک ادھر ہے لیکن آج کی دنیا میں مارک ہر جگہ ہے آج کی دنیا میں مارک آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے آفس میں ہے آپ کے واتس اپ میں آپ کے انسٹاگرام میں آپ کے فیس بک میں ایسی ڈیڈیکیشن لے کر کیا ہو تب ہی کچھ ریم مارک کیبل کر پاؤ گے مارک تب ہی کہلاؤ گے مارک مائی ورڈز زندگی اور دنیا بدل جاؤ گے اب میں واپس آج سکا ہوں ہر سنڈے صوبے آٹھ بجے کیسٹڈی کے ساتھ ملوں گا آپ کو پاورفول کیسٹڈی ایک کے بعد ایک اور آپ کے جتنے بزنس سوال ہیں اس کے لیے میں نے نیچے لنک دیا ہے جتنے نہیں پانچ سوالوں کا جواب دوں گا میکسیمم نیچے لنک دیا ہے آپ مجھے پرسنلی کوسٹن کر سکتے ہیں فیس بک کے ویڈیو کو تو آپ کو بھیجنا پڑے گا لوگ کو انسپائر کرنے کے لیے بھارت آگے بڑھتے چلے جاؤ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اپنے دیش کو انسپائر کروں گا انترپنیرشپ کے لیے ہمارے ساتھ جڑھ رہنے کے لیے ورڈ کے نمبر ون انترپنیر یوٹیوب چینل پر آنے کے لیے آپ سب قاہد دے کے گہرائی سپریم پوروک بہت بہت دھنے بات